اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت قبلہ علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب اللہ پاک آپ کو عجر دے صحت والی زندگی دے یہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہے عالم اسلام کے لئے بھی اور بالخصوص آہل سنت کے لئے بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ پاک حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر شاہد رضا نعیمی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند کرے الیحین میں جگہ دے اور جو انہوں نے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی ورلڈ وائیڈ اور برطانیہ میں بالخصوص اللہ پاک ان کے لئے یہ نجات کا ذریعہ بنے جب بھی وہ ہمارے شہر میں آتے تھے تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ میں ان کو جا کر ٹرین سٹیشن سے کلیکٹ کرتا تھا وہ ٹرین پہ ہمیشہ سفر کرتے تھے آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو تو ان کو کلیکٹ کرنا واپس چھونا ٹرین سٹیشن پہ راستے میں بڑا ہی وہ علمی گفتگو کرتے حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتے اور ان کو ہمیشہ جو فکر لائک رہتی تھی وہ یہ کہ آہل سنت جو ہے وہ بالخصوص مغربی دنیا کے اندر اپنے آپ کو کس طرح پیش کرے تاکہ ہمارا ایک موثر کردار جو ہے اس مغربی سوسائٹی میں قائم ہو سکے یہی وجہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں لیسٹر کے اندر اور دیگر یوکے کے اندر ان کے ہاں حضرت علامہ ڈاکٹر شاہد رضا نائمی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عظیم کردار تھا اور یہ بہت کم ہے ہمارے مسلک اقال سنت کے اندر کہ کوئی عالم دین ان محکموں کے اندر جو ہے وہ موجود ہو تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہو جہاں پر زین سازی کی جاتی ہے یعنی جہاں پر تیاری کی جاتی ہے سوسائٹی کو اور ذہن بنایا جاتا ہے وہاں حضرت ڈاکٹر علامہ شاہد رضا نائمی صاحب کا ایک بہت عالی کردار تھا انٹر فیت کے اندر بہت اہم رول پلے کیا آپ نے یقیناً یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو عام حالات کے مطابق جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس لیے کہ اس طرح کی ہستیاں بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہی ہیں اور پیچھے پروڈکشن تیاری جو ہے وہ بہت کم ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور جو ہمارے بزرگ عالم دین موجود ہیں ہمیں اللہ پاک ان کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ